بڑی محبت بڑی محبت آفی چلا گیا آفی ہے ٹھیک آج آج بیٹا بیٹھ جائے پلیس سب لوگ بیٹھ جائیں بیٹا خموشی بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نے ایک دن خواہش کی کہ میں علی زریون کو اور حافی کو اور سغیر کو بہت زیادہ سنوں اور آج اللہ نے میری یہ خواہش پوری کر دی اور مجھے کاسمی صاحب کا شیر یاد آیا کہ تُو میرے دل میں جو اترا تو یہ محلت بھی نہ دی میں تیرے لمس کے عزاز پہ اترا سکتا تینوں شاعروں نے اور پھر اس سے پہلے میری بہن نور نور حسن بانوں نے بھی بہت پختہ چیزیں سنائی خافی آیا اور سغیر یہ تو سٹیمر کی طرح آئے اور آراستہ بناتے ہوئے کہاں سے کہاں نکل گئے اور پھر دلوں کا فاتح علی زریون میں سمجھتا ہوں اس سے پہلے آپ کے کالج کے بچوں نے بھی جو چیزیں سنائیں وہ کافی میاری تھی آپ تو خود کفیل ہیں بنیادی طور پر میں سمجھتا ہوں اور پھر یہ میری بہن بیٹی جو بھی سمجھ لیں حبیب جالب صاحب کی بیٹی یہاں موجود ہیں ان کی پوتی یہاں موجود ہیں ملازم بھائی بڑی مبارک بات کے مستحق ہیں اور قبلہ ملک شاہد ملک صاحب نے بھی بڑی خوبصورت باتیں کی یہاں تو ایک ایسا ایسی فضا بن گئی ہے میرا خیال ہے کہ علی زریون نے ٹھیک کہا تھا کہ سب سے زیادہ شیر فہم ہمیں یہی ملے ہیں حبیب جالب کی نظر کرتا ہوں ایک غزل تازہ وہ ہمارے نہیں وہ ہر عہد کے شاعر تھے بڑا شاعر وہ ہوتا ہے جو ماضی حال اور مستقبل کو ساتھ لے کر چلے جب لوگ مسلحت کی سیڑھیوں پر بیٹھ کر بادشاہوں کو دعائیں دے رہے تھے تو وہ شخص تھا جو بادشاہ کو لباس فطرت میں دیکھ کر کہتا تھا کہ تو ننگا ہے بٹو صاحب نے جالب صاحب سے کہا آپ بھی انقلاب بھی ہیں اور ہم بھی انقلاب بھی ہیں ہمارے ساتھ آ ملیں جالب صاحب نے کہا کبھی سمندر بھی دریاؤں میں ملیں میں آپ کو پتا ہے وہ سٹائل پوئٹ ہوں لیکن آج تو غزلو غزلی ہو گیا نحال کر دیا سج پوچھیں ان کے لیے پھر ایک بار کلاب کریں یہ اردو عدب کا مستقبل ہیں ان کی باغ ہم تو اب ہیں بجھتے بجھنے والے چراک بڑی محبت بڑی محبت دل میں غم سمونے میں دیر کتنی لگتی ہے دل میں غم سمونے میں دیر کتنی لگتی ہے آنکھ کو بگونے میں دیر کتنی لگتی ہے زندگی کے ساحل پر وقت کے سنامی کو بستیاں ڈبونے میں دیر کتنی لگتی ہے زندگی کے ساحل پر وقت کے سنامی کو بستیاں ڈبونے میں دیر کتنی لگتی ہے کاش حکمرانوں کی یہ سمجھ میں آ جائے تخت و تاج کھونے میں دیر کتنی لگتی ہے کاش حکمرانوں کی یہ سمجھ میں آ جائے تخت و تاج کھونے میں دیر کتنی لگتی ہے عمر بیت جاتی ہے عزتیں بنانے میں بے وقار ہونے میں دیر کتنی لگتی ہے دوپ میں عمر بیت جاتی ہے عزتیں بنانے میں بے وقار ہونے میں دیر کتنی لگتی ہے دوپ میں ہوئی بارش دوپ میں ہوئی بارش اور میں نے یہ جانا ہستے ہستے رونے میں دیر کتنی لگتی ہے دوپ میں ہوئی بارش اور میں نے یہ جانا ہستے ہستے رونے میں دیر کتنی لگتی ہے داغ ہو ندامت کا یا کوئی پشے مانی آنسووں سے دھونے میں دیر کتنی لگتی ہے داغ ہو ندامت کا یا کوئی پشے مانی آنسووں سے دھونے میں دیر کتنی لگتی ہے مسلحت کی نیندوں پر فخری لاکھ پہرے ہوں پر ضمیر سونے میں دیر کتنی لگتی ہے بہت شکریہ بڑی مہم بہت خوب بہت خوب بہت خوب موسیقی